بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 98 تیز رختاری سے گاڑی چلانا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آئیے ملک اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں زیادہ باری تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک رکھنا خوش رکھنا اور محفوظ رکھنا اور اپنی بیشمار رحمتیں اور برکتیں نظر فرما آقے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ اکدس پر فرینڈز موٹر فیکل آڈینز ہم پڑھ رہے ہیں آج سیکشن 98 ہم پڑھیں گے تیز رختاری سے گاڑی چلانا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی چھ رکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیلک انشان کو کلک کر کے آل پر کر دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہماری ٹیم کی حاصلہ فضائی کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن لوگ کا پیپر ہو چکا ہے اگر وہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آپ کا پیپر کیسے ہوا اور آپ کو ہماری ویڈیو سے کتنا فائدہ حاصل ہوا اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک ان سب کو کامیاب فرمائے ویڈیو کی طرف آتے ہیں سیکشن نمبر نائٹی ایٹ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اس کے تین زمن ہیں نمبر ون ہے جو کوئی ڈرائیور تفعہ سیونٹی فائیو کی خلاف عرضی کر دے گا تو اس کو سو ربے جرمانا پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں پانچ سو روپے جرمانا ہوگا نمبر دو جو کوئی شخص کسی شخص کو جس کو اس نے بطور ملازم رکھا ہوا اجازت دے رکھا ہو جاتا دیتا ہے کہ گاڑی تیز رفتاری سے چلائے تو اسے دو سو روپے جرمانا پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں پانچ سو روپے جرمانا نمبر تری ایک گواہ کی شادت پر سزار نہ ہوگی بہت سو رفتار مشینی طور پر نکالے گئی ہو اب سیکشن نائنٹی ایڈ ہے کیا ہم اب بسکس کریں گے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا جائے بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے پیلڈ کے لحاظ سے بھی اور اگزامینیشن کے لحاظ سے بھی سیکشن نائنٹی ایڈ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا جو ہے اس کے جو اندر جو سزائیں ہیں تیز رفتاری سے گاڑی سپیڈ کی وہ سیکشن نائنٹی ایڈ کے تیہتہ دی جاتی ہیں سیکشن نائنٹی ایڈ ان کو ڈیفائن کرتا ہے اب حادر افتار جو آپ نے پڑھا تھا سیونٹی فائی کے اندر ہے تو حادر افتار کی جو سزا ہے وہ بھی نائنٹی ایڈ کے اندر ہے تو اس میں دو تین کس میں ہے حادر افتار کو چیک کرنے کی اور حادر افتار کے لاغو ہونے کی اوور سپیڈ کی جو سپیڈ لیمٹ کر دیتی ہے تو یہ وہی ہے حادر افتار کی خلاف فرزی کر دے گا یعنی کہ حادر افتار ہے ایک سپیڈ لیمٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے روڑ کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں نائنٹی یا ایٹی سیونٹی اس کے باہر دائرہ لگا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر رہیں آپ اس لئے سپیڈ لیمٹ کے اگر کو اس کو کرس کرے گا تو سور پہ جرمانا ہوگا یعنی کہ اگر وہ اپنے موٹسکل پہ ہے اپنے کار پہ ہے ٹھیک ہے اپنے جاتی سواری پہ ہے تو پھر اس کو سور پہ جرمانا ہوگا لیکن اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے کوئی ویگن چلا رہا ہے کوئی باس چلا رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو پانچ سور پہ جرمانا ہوگا تو دوسرے پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جس نے کسی کو بطور ملازم رکھا ہوا ہے یعنی کہ ایک شخص ہے اس نے ایک ٹرائیور رکھا ہوا ہے تو اس ٹرائیور کو اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ شابہ شاب بگائیں گاڑی تو اس پہ شخص ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے یا بچ ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تو ایسی صورت میں اگر وہ عام گاڑی ہے تو اس کو دوسرے پہ جرمانا ہوگا اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے تو پھر اس کو پانچ سور پہ جرمانا ہوگا نمبر تھری جو ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ ایک گواہ کی شادہ پہ سزانا ہوگی یعنی کہ کوئی آکے کہ جی فلاں بندہ جی ایسے ایسے کر کے گاڑی بہت بگا رہا تھا تو اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی لیکن جب رفتار جو ہے مشینی طور پہ نکالے گئی آپ نے مشینی طور پہ رفتار نکالنے سے برا دیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر روڈ کے اوپر سپیشلی جو ہے وہ موٹروے پولیس جو ہے ان کے پاس کیمرہ ہوتا ہے تو اکثر لکھا ہوتا ہے روڈ کے اوپر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ اسی رفتار مشینی طور پر کا ذکر ہے کہ رفتار مشینی طور پر کیسے نکالتی ہے وہ کیمرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کتنی سپیڈ سے آرہی تھی اور کتنی سپیڈ سے گزری ہے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ہے سیکشن نائیٹی ایڈ تھی رفتاری سے گاڑی چلانا امیت کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لایک شروع کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ہم یاد رکھیے گا نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے اللہ حافظ